بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ہم سب ہی ٹھیک ہیں تو آج دسی مرحم محرم ہے تو میں آج بنا رہی ہوں حلوہ اس کی نیاز دلائیں گے پہلے میں ہمیشہ حلیم بنایا کرتی ہوں لیکن اس دفعہ بہت ساتھ گرمی ہے تو میں نے کہا آج میں حلوہ بنا لیتی ہوں تو اس لئے اس کے لئے میں نے ایک کلو سوجی لی ہے اور یہ میوے اور گری ہے ساتھ بادام ہے الائچیاں ہیں اور میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ چکے میں میں نے آئل ڈالا ہے تقریبا ایک کلو ہی میں آئل ڈالوں گی جتنی سوجی ہو اتنا ہی آئل میں نے ڈالنے اس میں تو یہ میں نے آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں یہ گرم ہوگا تو میں الائچیاں ڈالوں گی اس سے پہلے میں نے مکھڑی حلوہ بھی بنایا تھا آج میں سادھا حلوہ بنا رہی ہوں تو یہ میں نے الائچیاں ڈال دیں اس میں تو یہ کڑکڑائیں گی تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سوجی میں تھوڑی دیر کے بعد میں سوجی ڈالوں گی تو چلیں میں اب ڈالتی ہوں اس میں سوجی شامل کرتی ہوں تو اس کو میں نے اچھی طرح بھوننا ہے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے ہلاتے جائیں ساتھ ساتھ کیونکہ نیچے لگ نہ جائے تو اس لئے اس کو ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا ہے تو جب اس کا کلر تھوڑا رائٹ براؤن ہوگا تو اس میں ہم پھر پانی شامل کریں گے تو یہ دیکھیں ازنا آگئی اندر اس کے دادابو بھی اس کے پیچھے پیچھے آگئے ہیں تو اس کو لے کے باہر سے لیں گے ہیں تو ہماری سوجی کافی حد تک بھون گئی ہے تو ابھی ایک دو منٹ میں اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑی دیر میں تو اس میں پانی میں ڈالوں گی تین گناہ پانی ڈالوں گی جتنی سوجی تھی اس سے تین گناہ پانی ڈالنا ہے اور یہ بھی تھوڑی دیر میں اس کا آئل سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو دیکھیں یہ بستیار ہوگی بھونگی تقریبا یہ آئل نکل ہے اس کا تو اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے تو یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے تو اس کو ذرا احتیاط سے ڈالیں کیونکہ وہ کافی گرم ہوتی ہے تو ابھی پانی اوپر کو آتا ہے تو آرام سے اس میں ڈالیں اور اس کے بعد چینی جو ہوا ڈالیں گے وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں یہ میں نے پہلے یہ گری میوہ یہ ڈال دیا ہے بادام اگرہ بادام بھی ڈال دوں گی ابھی تو اس کے بعد میں چینی شامل کروں گی اس میں اس کو اچھی طرح ساتھ ہلاتے جائیں اور یہ بادام بھی میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کے بعد میں چینی شامل کروں گی چینی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں ویسے تو ہر چیز برابر ڈالی ہے چینی کلو ہے سوجی تو گھی بھی میں نے آئل بھی کلو ڈالے تو آپ کی مرضی آپ کلو ڈالیں یا تھوڑی کم کر لیں جتنی آپ کو اچھی لگے تو میں ڈالیں اس میں چینی تقریباً میں نے تین پہو سے تھوڑی سی زیادہ ڈالی بس کلو سے تھوڑی کم ہی ڈالی میں نے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اس میں چینی اور ساتھ ایک چمچ میں نے نمکہ بھی ڈالنا ہے بھی یہ ٹی سپون میں نے نمکہ ڈال دیا ہے تو چینی آپ چکھنے اگر کم لگے تو اور ڈالیں بس اس کو ہلاتے جائیں اس میں بائل آ رہا تو اب اس کو ہلاتے جائیں اب یہ جدی جدی گاڑا ہو جائے گا اور پھر جب اس کا اچھی طرح اس کی بنائی ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو بند کر دیں اور ساتھ اس میں پھر ڈالیں گے ہم کیوڑا ایسس ڈالیں گے اینڈ میں دیکھیں کافی یہ گھڑا ہو گیا ہے ہلوہ پانی خوشک ہو گیا ہے کافی بس تھوڑا سا اور ہو جائے تو پھر ہم اس کو بند کریں گے یہ دیکھیں آئل نکل ہے اس سائیڈوں سے تو ہلوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ کیوڑا ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہلوے میں بس اس کو مکس کر کے تو میں پلیٹ میں نکالتی ہوں تو دیکھیں جی ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ ہی بنائیں اور سب کو کھلائیں اور دیکھیں یہ تیار ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ تو ازنا کے دادا بو آگئے میاں صاحب آگئے ہیں چاول لے کے آئے میرے خواہل یہ اچھا یہ یہ نیبر ہمارے ہیں نا انہوں نے چاول بھیجیں صبح صبح چکن پلاو ہے دیکھیں ماشاءاللہ تو میرے یہ بھتیجیا اور بھتیجی آئے ہوئے ہیں یہ تو میں نے کہا چلو آپ بیٹھو میں سب کو دیتی ہوں تھوڑے تھوڑے آپ کھا لوں نیاز چکھو سارے میں سب کو ڈال کے دیتی ہوں سب کھا لیں ذرا تھوڑے تھوڑے چاول چکھ لیں سب کو دیتی ہوں میں یہ میاں صاحب کو دیئے یہ میرا بھتیج ہے فائز یہ بیٹھا ہے اس کو بھی دیتے ہیں اور آمنہ آئی ہوئی ہے میری بھتیجی یہ سب کو چاول دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے چکھ لیں نیاز کے چاول ہیں ماشاءاللہ اس دن تو بہت زیادہ لوگ گھروں میں ختم دلاتے ہیں کوئی کہیں سے ہلی ماری کہیں سے چاول یہ ازنا بھی بیٹھی ہوئی ہے ازنا یہ بھی کہہ رہی مجھے بھی دو چاول یہ آمنہ کی گود میں بیٹھی ہے ازنا چلیں یہ میں نے اب ہلوہ ڈالا ہے میں نے کہا فائز سے کہا ہے آپ اوپر جا کے دے ہو ہلوہ جا کے تو یہ میاں صاحب لے کے جا رہے ہیں ہلوہ تو فائز کو کہا کہ جا کے اوپر دے ہو جا کے ہلوہ یہ فائز جا رہا ہے تو چلیں جی میں بھی اب ڈالتی ہوں محلے میں جان جان باٹنا ہے میں پلیٹوں میں ڈالتی ہوں ہلوہ تو پھر فائز سے کہتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں کہ جا کے سب سب گھروں میں بانٹ آئے اچھے میں نے اگریش میں چار پلیٹیں رکھ دیں ہیں اور میں نے کہا چلو باری باری سب گھروں میں جا کے دیکھے آؤ یہ فائز گیا ہے دینے کے لیے یہ دیکھے آ گیا یہ دوبارہ پھر جا رہا ہے دوسرے گھروں میں دینے تو چلیں جی آج کا دن ہمارا مصروف گزر ہے کافی تو ہمیں اجازہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ